بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ناظرین اپنے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھ لے کے لیے اسامہ صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی محفوظ پناہ گا جو زیر زمین سرنگیوں ہوتی ہیں وہاں ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے خفیہ مقام سے حسن مسلنا کی طرح جو ہے نا وہ مجہور ہے کسی سرنگ میں برحال جی اللہ حسن مسلنا کہ وہ جنت میں آلا مقام دے لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے رہا ہے اور طریقہ انصاف کے جو کارپنان اور جو عودے داران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کنٹینرز لگے ہیں لیکن سامان یہ ہے کہ قاضی فائل ایسا آج پھر سپریم کوٹ میں گرج برس رہے ہیں مرسل رنی زفر کو کھری کھری سنانے ہیں ایک وہ جو آہ سیڈی اے کے ثابت آہ مناظم تھے ان کو تو کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ نہیں تو کھنے سے گرفتار کروا بنوں گا تو دوسری طرف عمران خان اس وقت پوری قوم کے نظرے عمران خان کے اوپر ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کی عدلی موک کیا ہوگی اور یہی جانیں گے ہم محمد اسامہ علی سے کہ عمران خان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے کیا ہونے والا ہے عمران خان کتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور اگلا محمد اسامہ علی سے مجھول ہے اسامہ صاحب اب گائیڈ کریں اب کیا ہونے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پوسیبلی یہ چانسیز ہوں گے کہ اتنا پریشر بیلڈ ہو جائے کہ کہیں آپ لوگوں کو کچھ خبری مل جائے دو سے پانچ تاریخ امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے اور یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید جو فارن افیشلز کے جو وزٹس ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں یا جو شنگھائی کانفرنس کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا کہ اگر معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے مطلب گرفتار گرفتار شخص کو چھوڑ دیا جائے اور بعد میں کوئی اور سٹریٹیجی اپنا ہی جائے ایسے بھی چانسز ہو سکتے ہیں دوسرا جو آپ نے کازی فائزیسا صاحب کا کہا تو یہ تو جنگ اپنی کوئی ایکسکریم کو ٹچ کرے گی ججز اور کازی فائزیسا ورسیز جو کہانی ہے یہ اتنی سوفٹ اور ایزی نہیں ہوگی کہ کازی جو بھی چاہے گا کر لے گا نہیں لیٹیلیشن آئے گی اچھی خاصی آئے گی اور شاید اس کے نتیجے میں بھکلا بھی پیچھے آ کے سٹینڈ کریں اور جو عوامی پریشر ہے وہ بھی کبھی بھی جیسے کہتے ہیں کہ پھڑ سکتے ہیں سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور پھر ایسا آئے گا کہ واپس نہیں کیا جا سکے گا یہ بس خیال کریں جتنا ایزی نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹرگر ہو جائیں گی کسی بھی لمحے اور پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور پھر وہی ہو جو ہمیشہ سے ہوتا ہے دیکھیں جو پاکستان کی تو دیکھیں جنرل جو منڈین اسٹرالوجی کے حساب سے تو یہ ہے کہ پہلے چاند گرن لگا پھر سورج گرن لگا یہ دونوں پڑے امپیکٹیو ہوتے ہیں حکومت اور عوام کے لیے عوام آپ نے دیکھا کہ جلسے سے احتجاج تک چلی گی چاند گرن کے نتیجے میں تو آج دو اکتوبر کو سورج گرن لگے گا تو وہ کہانی جو ہے حکومت کے لیے ہوگی دیفنیٹلی آپ اس کا بھی امپیکٹ دیکھیں گے کہ حکومت شیک کر جائے اور یہ دس اکتوبر تک دن امپورٹنٹ ہوں گے اگر بات کریں امران خان کے پرسنل سچیشن کی تو وہ پوسیبلی یہ چانسیز ہوں گے کہ دو سے پانچ اس کے لیے اچھی تاریخ ہے اس کے بعد بارہ اکتوبر اس کے لیے اچھی تاریخ ہے اس کے بعد بیس سے چوبیس ان ڈیٹس میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ امران خان کی کوئی اچانک سڈن رہائی کا سبب بن جائے ورنہ پھر یہ کہانی جو ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کسی اس تک بھی چلی جائے یہ بھی چانسیز ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ بڑا آپ لوگوں کی جتنے بھی سسپنس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی آپ کا دس اکتوبر سے پہلے اور تقریباً سارا سسپنس اکتوبر اکتوبر میں اوبر ہو جائے گا قاضی فائز ایسا لنگ یہ رہے کہ وہ اس ہفتے جو کہ عمر کا یہ ہفتہ شروع ہوں گے اس سے پہلے پہلے جسر منصور اور جسرس منیب کو فارق کر کے خود اپنا رستہ بنا کے بیٹھ رہوں گے دو تائی ایک سویت وہ خود دلائیں گے اور پی ٹی آئی کا بنا وقت شروع ہو جائے گا آپ کو لنگ رہا ہے کہ مطال جماعت پی ٹی آئی سسٹین کر پائیں گی سروائی کر پائیں گی دیکھیں پی ٹی آئی آپ کے جماعت نہیں رہی پی ٹی آئی یا پوری قوم کی وہ آواز ہے اس کو اگر آپ لوگ انہیں گنا ہے ایم این اے سے یا اس کے نام سے یا اس کے نشان سے تو وہ چھوڑ دیں اب وہ پوری پبلک کی ایک ذنی ہے کاسی کرتی ہوئی ایک وہ جیسے کہتے پارٹی بن چکی ہے اس کو تو اب یہ نہیں ختم کر سکتے کچھ بھی کریں جہاں تک باہت رہ گئی قاضی فائز ایسا کی قاضی فائز ایسا کے دن برے ہیں وہ کوئی اتنے اچھیں چل رہے کہ وہ جو بھی کریں گے ہو جائے گا کچھ بھی کریں گے گلے میں آئے گا کچھ بھی کریں گے اُلٹا پڑے گا اور جتنی مرضی کوشش کر لیں بہت زبردست نہیں لگتا ان کے لیے یہ ساری صورتحال جو ہے ساما صاحب شاہ محمود قریشی ان کو باڑیاں وہ میں چین میں ہیں لیکن ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کیا لگ رہا ہے کہ وہ تو نہیں الگ ہو جائیں گے لیکن یہ آپ لوگوں کی جو پرانی جب وہ گرفتار ہوئے تھے تب سے یہ باتیں تھیں اور ان دنوں جن جن کا میں نے آپ لوگوں نے پوچھا تھا وہ آج دیکھ لیں آج تو بلکہ ان کے گارڈ ہوگا جس جس بندے کا آپ نے پوچھا کہ وہ الگ ہو جائے گا بھاگ جائے گا وہ بھاگ گیا اور جس کا کہا تھا کہ کھڑا دے گا وہ آج تک کھڑا ہے بے شک شاہ محمود قریشی کیوں نہ ہو اس لیے یہ بفکر ہیں وہ الگ ہو نہیں ہوتے تو بہت پہلے کہانی ہوتی ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ بہت آگے آ چکے ہیں اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ آخر یہ پتا جائے جیب میں رکھا جائے کل کو اگر پارٹی جو ہے وہ مجبوراً آئی جائے تو کچھ اپنے بندے بھی ہونے چاہیے جو اس کے اندر مطلب میڈیوکر کا یا کوئی پوزیٹیو رول پلے کر سکیں سورج گرہن بھی ہے جو کہ پاکستان میں تو نہیں دکھا جائے گا لیکن میں آپ سے جاننا چاہا رہا ہوں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اککتوبر کے مہینے میں یہ جو فساد ہے خون ریزی ہے یہ ہو سکتی ہے جو معاملات ابھی ہنکی آنچ میں ہیں وہ گرم اس لیمت سے اوپر نکل جائیں گے کہ جہاں پہ پھر تھا تھائی ہے بس آپ اشاروں کو سمجھیں آپ لوگ جو پچھلے مہینے میں ہو چکے ہوتے ہیں وہ زیادہ سیف ہوتے ہیں جب سپٹمبر کی ویڈیوز میں جو اککتوبر کے بارے میں کہا ہے وہ جا کے سن لیں اب اککتوبر میں پوچھیں گے تو وہ کسی اور سینس میں لیا جائے گا کہانی تو آپ لوگ کی سوچوں سے بھی باہر جا سکتی ہے اککتوبر میں جو کچھ کو آپ جتنا پاکستانی دماغ سوچ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کچھ ہو سکتا ہے اور جو نہیں سوچ سکتا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جو آپ نے خوابوں میں بھی نہیں ہے وہ ہو جائے ایسی ان ہونی ہو جائے کہ ہم دیکھتے ہیں رہے جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے لیکن یہ ہم اگنا بڑا اہم باہمنا انہی امین اڈنڈا پر کیا لگ رہا ہے آپ کیا لگ رہا ہے آپ نے کہا تھا کہ وہ اس کی جو گفتگو ہے وہ شہیند والی گفتگو ہے آپ کیا لگ رہا ہے اس کے پی گورنمنٹ کا کیا مرے گا سپیشلی امین اڈنڈا پر کو اور آپ دین سینٹرلائزیشن تیم آتے ہیں آپ کر چکے ہیں آپ کیا کہیں گے بس لیٹس کیا کہنا ہے کہ وہ جو دی سینٹرلائز کی طرف کہانی کو لی جائے جا سکتا ہے وہ اتنا معاملہ آگے لے جائے ہیں کہ کبھرنا راج یا اس طرح کا کوئی مٹنیزم لگانا پڑ جائے اور پھر اداروں کے درمیان میں سے کچھ اور ہو رہا ہے اس طرح کا جی وہ پری کھچڑی پک سکتی ہے جو کہ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی وہ دیکھنے کو ملے گا ایسا کچھ ہوگا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے کو ملے گا جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس لیے سسپینس کے لیے تو اچھا ہے یہ مہینہ پاکستانی جتنے بھی وہ دیکھ چکے ہیں پرانے سینز وہ زیادہ تر اسی کو فورکاست کر رہے ہوتے جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس دف ایسا کچھ نہیں ہوگا جو نہیں دیکھا وہ دیکھنے کو ملے گا اسامہ سب پاکستان کے معاشی اشعالی ہیں وہ تو بہت میتر نظر آ رہے ہیں سنگل نگٹ میں میں نہیں آگی ہے انکرس فردلی چھے آ رہا ہے ہم جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی جانے والی ہے تو پھر آئے گا کون یہ جائیں گے تو اور یہ اکانومی کو جو ہمیں اسٹریمن ہو رہی ہے سمہانا کون دے گا پھر نکاب اترے گا بس آئے گا جائے گا کیا ہوتا ہے نکاب اتر جائے گا بس چہرے بدل جائیں گے اور اصل سامنے آ جائیں گے اور جو اشاری ہیں یہ تو بکواس ہے ایسی پاگل بنانا ہے قوم کو سونا جو ہے دو چالیس سے دو اسی پہ چلا گیا ہے تو یہ ترقی کر رہے ہیں آپ لو اس کا مطلب روپیہ کمزور ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ نے ڈالر کو ہولڈ کیا ہوا ہے اگر چالیس ہزار کا فرق سونے میں پڑھ رہا ہے اس کو ڈالر پہ ڈالے آپ لوگ پھر لوٹ چکے ہیں ایک دفعہ پھر لوٹ گئے ہیں جن کے جتنا بھی اکاؤنٹوں میں پڑھا تھا یا جو بھی ایسیٹ سے لیکن بس ظاہری بات ہے بدکسمتی ہے ہمارا میتھ سب کا ہی کمزور رہا ہے پر اتنا زیادہ ہم نے اس کو کیا نہیں اس پر توجہ نہیں دی کلاس میں بھی ہمارے دو چار لوگ ہی ہوتے تھے جن کا میتھ اچھا ہوتا تھا سب کا نہیں ہوتا تھا تو وہ ہماری قوم کا حال ہے تو یہ کوئی اشاریہ اشاریہ نہیں ہے بلکہ یہ اشاریہ بتا رہے ہیں یہ پیٹرول کی قیمت کام کرنا بتا رہی ہے آپ لوگ بھی تھوڑی سی اب جو ہے نا وہ ٹیمیٹ ٹوٹ کے سیکھ لیں اتنی بار یہ پارٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں تو وہ آپ سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی اچانک پیٹرول کی قیمت کام کر رہا ہو اس طرح کے ڈیڈٹس ہنا ہوں سو رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ جانے والے ہیں تاکہ کل کو کہہ سکیں کہ جب ہم اترہے تھے اس وقت پیٹرول اتنا تھا ہم نے اتنے سے اتنے پر لے آئے تھے حالانکہ جو پاکستان کی گروت کا کدھا سے چانس ہے جی فورن انویسٹمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے اوورسیز نراز ہے وہ ریمیٹرز بھیجنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس ہم پاکستان نہیں گزالہ کریں جیسے بھی کرنا ہم نے نہیں بھیجنے پیسے جب تک عمران شان نہیں آئے گا اسامہ صاحب آپ نے کسانوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ چاون گندم لگائیں گندم کی طرح اس طرح چاون کا میریٹ نہیں مناتشا تو کسان تو سبھال لیں کام آئے گا یہی سونے آگے کا اگلے سال کا سونہ گندم چاول ہی ہے روپیہ نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنے اکاؤنٹوں میں پڑیں ان کا چاول لے گی رکھ لیں لیکن اب یہ نہ ہو کہ اس کو بے تک کے طریقے سے سٹور کر کے خراب کر لیں کوئی سائنٹیفک تھوڑی سی جو ہے نا وہ لے لیں بلکہ جنہوں نے زیادہ کرنا ہے اس پر تھوڑا سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آج کل تو فری لانسرز آویلبل ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اور فوڈ کے تو ان سے بس ون ٹائم اپنی وہ جوب کی طرح کوئی منتھلی رکھنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ اپنا کام کروا لیں ان کو ہائر کر کے لیکن پیسہ اپنا بہتر ہے چاول گندوں میں چاولوں میں رکھے ہیں یہی آپ کی ویلتھ بچ جائے گی ورنہ یہ آپ کے اس مہینے کے بعد سے آگے ہو سکتا ہے کہ روپیا مزید ڈی ویلی ہوا تو آپ لوگوں کا اچھا خاصا نکسان ہونا روپیا مزید ڈی ویلی ہوا